بسم اللہ الرحمن الرحیم علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام عشف صدر الحسین علیہ السلام بزہو بل حجت القائم اللہم سلے علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم والان آداءہم من الولین والآخرین مجلسِ ازادی مقبولیت واسطے و آوازِ بلنس بانیاں مجلسِ جمعی مرہومین اپنے اپنے مرہومین اور اس علاقے جتنے سادات مومنین ازدار وائزین زاکرین شہدہ بانیان ماتمیان ازاداران اور وہ خوش قسمت لوگ جنہیں اس علاقے امام بارگاہ مدینہ بنیادہ رکھی ہیں ازداری دی بنیادہ رکھی ہیں پاکہ نظیر ساہ چلے گئے انہوں سارے ہاں دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال سلوان جتن تو سمازو در مطمئن شرفا ازدار آرام چھوڑ کے پاک رسول دی دکھی تھی پاک رسول دی زخمی تھی ازدار کافی ہے ہر چیرہ زیرہ کو دانا تو درداداری بڑا مقام ہے صرف کوئی ایک دو بندیں آئے کی تھی باقی شہد سنیا نہیں انشاءاللہ کسے دھی دکھی نا کوئی ہائے کرے نہ کرے کسے دانسو ترے نہ ترے پتہ اسے بھی انہوں دا ہے جہ دھی دکھی ہوئے تو میری طرف وہ زندگی پر یاد رکھنا کہ خاندان اہلِ بیعت دی اپنی قسمت انان دی ہر دھی دکھی میں گرن دے نہ جی سنو تا ٹھٹا سا ضرور بھرے ہے پاک رسول دی دکھی جتنے دن بابی تو باہ جیندی رہی ترپ دی رہی ایک وی سوق دسا نہ آیا آخر تریج مادی اسانی دکھا تو جن چھڑا گئی تھی قرآن مجید تھی ہتھرک کیا آپ سکتے ہیں کابریچ بھی کسے آرام نہیں لیند اگر کوئی نہ من ہے اینا بچیاں دنو جواناں دسنا چاہنا کوئی نہ من ہے تو کوئی تازہ بندہ جا رہا ہے حاج جا عمرہ کر کے آئے ہوئے نا وہ دیکھ گھر لگے جاؤ وکھ رہے ہیں بیک وکھ رہے ہیں بندیاں چاہنا وکھ رہے ہیں اسنوہاں کھو کہ تیرا مذہب تین نصید میرا میں نصید تو مدینہ گیا ہوں میں ہکہ گال کچھ نہیں ہے کہ مدینہ شریف کدائیں پاک رسول دی پاک دھی دی قبر وکھی رہو چہرے پڑے کس کس بندے میری گال سمجھئے پاک رسول دی دکھی جیتن دن باپ بھی تو باہ جیندی رہی تڑپ دی رہی مولا علیہ السلام دیا 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 دکھی بزارہ دربارہ دے سندانہ جہل دیا رہیا اگلے دو جملے توڑی ہائے نہ نکلی توڑی زمیر پریشان ہو سی امام حسن دیا دیا دکھی جنہاں زندگی باہ بابے جنازے جنہاں لگ گئے تیر نہ بھولے تو امام حسین دیا 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 دکھا دیا آدم ہو گئی تو ستم امام دیا دیا رول گئیا کوئی کدائیں کوئی کدائیں قبرہ نال قبرہ نر لیا سندھ مریندیہ توڑ گئیا آئے رضا آئے رضا جنہی پاک شیان ہو سی مجھلتے لٹے گھردہ پرسہ دے بنتی لے سارے خیالات تبھی نیاز ہو کے اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت روای واسطے بھی سلوات ماشاءاللہ انتہائی پورد عقیدت اور پورد روحانیت محول ہے پہلے کریم اللہ دلک شکرے کے سال بعد اس مجلس اتواڑی پھر زیارت نصیب ہو گئی ہر چہرہ ہی زیرک کو دانا تشریف فرمائے ایک مشورہ ابتدائے مجلس اچھ ضروری ہو جہے مجمج میں پیش کر دا روجوان بچے بیٹھے ہوندے مشورہ این دن دونا پہ جتے بھی مجلس سے جاؤ نا کیوں ہی گھروں نکلو کدے جا رہے ہو مجلس توٹے سے انہیں دو مقصد ہونے چاہیے میں چھوپ بیٹا رہا تھا میں عرض کی تے گھروں نکلو مشورہ جو میں مفت ہوندہ نا وہ دی قدر کوئی نہیں ہوندی مجھے کوئی مفت مشورہ دے رہا نا لیکن مشورہ قیمتی ہے میں عرضے پہ کرنا جدے مجلس دے جاؤ صرف دو مقصد لے کے جاؤ صرف دو صرف دو ہکی مقصد دو ہے بھی میں کچھ حاصل کرنا کچھ جو خطیب جو ذاکر جو وائد آئے اس کو لو کائی نہ کائی گل میں حاصل کرنی ایک مقصد دیونا چاہیدہ بھی میں کچھ حاصل کرنا دو مقصد دیونا چاہیدہ بھی میں اجڑیاں نو رونا ہے پڑے کوئی کوئی آئے دیرے جو نکلا سنا پھر لفظ کربلا سنکے بھی رو سن لفظ شام سنکے بھی رو سن کوئی آئے دیرے جو رہ رہتے پھر قسمت جنہیں مجلس مکے بندے مرد نکل دیں نا ان کر کے وہاں دن پہ فلانے بھی اینج پڑیا تھا فلانے اینج پڑیا یہ فیصلہ نہیں کرنا بلکہ سر جھکا گئی اکنہ انشاءاللہ شام ہی چکایاں رازی پہیاں بھی او جنیاں دور ہوں آئی ہیں نا شل او دعا دیکھ میں دیئے بھی او شام تاکہ شام آلیاں جنیاں او رازی جان اے اپنے آپ تحسان کی تک رو بھی دو گلہ ہگلکیڑی کچھ حاصل کرنا دعا پوچھ لیاں تو مصرح میں پچھا لے چیرے طور پہ پڑھ لے کہیں کہ سنے آئے کس کس اثر لے ہے کتنا کتنا دھچے رہے تھے اس دی حرد عمل پیش ہوئے اگر کچھ حاصل کرن در ارادہ ہوئے ایک موضوع میرے جمع لیانے میں اس میں شروع کر دا جنابی علی علیہ السلام کو لیکن پچھا کے مولئے فرماؤ آپ کب خالق ہوئے آپ کب خالق ہوئے جن کب تے خالق دا مانا نہیں آتا پوچھا چیرے درونک کوئی نہیں سہل پوچھتے آپ کب خالق ہوئے مسکرہ کے فرمائے جنے کب نہ تھا ہم تھے یہاں علی یہ تو ساں نعرہ حیدری جوابِ یا علی کیوں نہیں آکھا نہیں میں سوال کیتا ہے یہ نیاکت ہو نعرہ لباؤ بڑی میرے بانی تو سوال کیتا ہے تو اٹھے کنتے آواز آئی یہ نعرہ حیدری تو یا علی کو تریمہ دیں آکھیں کوئی وجہ دست سک دے ہو میں سوال کیتا ہے جواب دے ہو یا کیوں نہیں آکھیں نعرہ حیدری دے آواز پڑے کنتے کوئی نہیں آئی سنو غل سنو غل سنو یہ بھی داستہ ہے نعرہ حیدری دے آواز سنو کے جی رب بندہ عشق نال محبت نال مبدت نال یا علی نہیں آتا نا وہ یا وہابی ہے یا متقبر ہے جوابی ہے ایلی حق ایلی حق سارے ہاتھ ہو ایلی حق ایلی حق مہربانی بابجی بابجی پھر شروع کر دیں آپ کب خلق فرمائی نے کب نہ تھا ہم تھے سہن سوال بدلے آپ کس وقت خلق ہوئے فرمائی نے وقت بھی نہ تھا اور ہم تھے پھر ایلی شنا فرمائی پاک رسول نے یہ آپ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ نوری کہ سب تو پہل اللہ نے میرے نور نو خلق کی تا جب نہ عرش تھا نہ فرس نہ لہو نہ قلم نہ جنت نہ دوزہ نہ جن نہ بشر نہ ہوا نہ فضاء نہ دریاء نہ سمندر نہ افتاب نہ ماتاب نہ سیارے نہ ستارے توڑے چیرے نہیں کھلے میں پھر شروع کرنا جب نہ عرش تھا نہ فرس جب نہ لہو نہ قلم نہ جنت نہ دوزہ نہ جن نہ بشر نہ ہوا نہ فضاء نہ دریاء نہ سمندر نہ افتاب نہ ماتاب نہ سیارے میں ستارے نہ چرین نہ پرند نہ بتات نہ ہوا نہ نہ مٹی نہ پانی اگ نہ ہوا کچھ بھی نہ تھا چھوٹے بچوں کچھ بھی نہ تھا بزرگ کو کچھ بھی نہ تھا نہ صفی اللہ تھا نہ نجی اللہ تھا نہ خلیل اللہ تھا نہ قلیل اللہ تھا نہ روح اللہ تھا نہ جبریل تھا نہ میکائل تھا نہ اسرائیل تھا نہ اسرافیل تھا کچھ بھی نہ تھا بس ایک وہ بنانے والا تھا اور یہ بننے والا تھا پھر شروع کر یہ دی جب نہ عرش تھا نہ فرس نہ لہو نہ قلم نہ جنت نہ دوزخ نہ جن نہ بشر نہ ہوا نہ فضا نہ دریان نہ سمندر نہ افتاو نہ ماتاب نہ سیارن ستارے نہ تریل نہ برن نہ نبتات نہ غنا نہ مٹی نہ پانے نہ آگ نہ ہوا کچھ بھی نہ تھا بھئی کچھ بھی نہ تھا ارے بھئی کچھ بھی نہ تھا نہ صفی اللہ تھا نہ نجی اللہ تھا نہ خلیر اللہ تھا نہ قلیم اللہ تھا نہ روح اللہ تھا نہ جبریل تھا نہ میکائل تھا نہ صفیل تھا نہ جریت تھا کچھ بھی نہ تھا بس ایک وہ بنانے والا تھا اور یہ بننے والا تھا وہ بے مثل تھا یہ بے مثل بنا بے مثال تھا یہ بے مثال بنا وہ لا زوال تھا یہ لا زوال بنا وہ لا ریب تھا یہ بے عیب بنا وہ قوی تھا وہ قریم تھا جس کے کرم بنا وہ ارحیم تھا جس کی رحمت بنا وہ عظیم تھا جس کے عظمت بنا وہ اللہ تھا یہ رسول اللہ بنا ولا الہ الا اللہ تھا یہ محمد و رسول اللہ کچھ بھی نہ تھا ایک حدیث تو انہیں سارے نو یاد خطبے جو زاکرین پڑھ دیں کان نبیان و آدموں بین المائے ہاں دیتوانوں بھی انجان کے چھکے ہو کان نبیان و آدموں بین المائے اس وقت بھی نبی تھے جب آدم کبھی نام و نشان نہ تھا اس حدیث ترجمہ اس انداز میں کی تک کچھ نہ تھا بس ایک بنانے والا تھا اور ایک یہ بننے والا تھا وہ بے مثل تھا یہ بے مثل بنا وہ بے مثل تھا یہ بے مثل بنا وہ لا زوال تھا یہ لا زوال بنا وہ لا ریب تھا یہ بے عیب بنا وہ قوی تھا جس کی قوت بنا وہ قریم تھا جس کی کرم بنا وہ رحیم تھا جس کی رحمت بنا وہ اللہ تھا یہ رسول اللہ بنا وہ لا الہ الا اللہ تھا یہ محمد و رسول اللہ بنا یہ تھی ایک جملہ سارا میں تو دست نہ چاہنا سارا کہ حدیث سنی روشنی ہے یہ عقیدہ پکا لینا ہے علی جا عقیدہ یاد کرنا حدیثاں نہیں روشنی فاقت ہوئے ہوں ساری حدیثاں پڑھنا حدیثاں نہیں روشنی کریم اللہ نے قادر مطلق اللہ نے علاقل شہن کی دل اللہ نے ہر شاہد خلق کرتوں چار لکھ چویہزار سال پہلے نور خاتم المرسلین نے خلق فرمایا کتنا درحالو چار لکھ چویہزار سال پہلے نور خاتم المرسلین نے خلق فرمایا پھر نور اقل لنا یہ فرمایا کہ نے قل لنا محمد ہم سب کے سب ہی محمد ہیں جیوجہ پہلا جیوجہ درمیانی جیوجہ آخری جیوجہ سے پہلا تب سے درمیانی تب سے آخری پھر اے عقیدہ پکالو کہ اوہ نور اول جنہاں اللہ نے ہر شاہد خلق کرتوں چار لکھ چویہزار سال پہلے خلق فرمایا بظاہر حقہ ہی حقیقت چودہ پھر چودہ نور خلق کرتوں اللہ نے بارہ ہجاب پیدا کی ہجاب القدرت ہجاب العظمت ہجاب المنت ہجاب الرحمت ہجاب السعادت ہجاب القرامت ہجاب المنزلت ہجاب الہدایت ہجاب النبوت ہجاب الرفاق ہجاب الحیبت اور ہجاب الشفاق مہت آپ نے جانے بارہ پھکی پورے کی تو سب بارہ گئنے کیسے کیسے کسے کسے بھی نہیں پھر شروع گڑو گڑو ہجاب القدرت ہجاب العظمت ہجاب المنت ہجاب الرحمت ہجاب السعادت ہجاب القرامت ہجاب المنزلت ہجاب الہدایت ہجاب النبوت ہجاب الرفاق ہجاب الحیبت اور ہجاب الشفاق با رہا ہوں گے سمہ وزہ ذال کا نورہ فی ہجاب القدرت اثنی اشرا الفامن پھر علیہ السعادت نوری بنو ہجاب قدرت vont Pin ہجاب اعظمت یارہ ہزار سال جاب منت دس ہزار سال جاب رحمت نو ہزار سال جاب سادر ستہ ہزار سال جاب گرامت ہزار سال جاب منزلت چھن ہزار سال جاب ہدایت پنج ہزار سال جاب نبوت چار ہزار سال جاب رفاق اترین ہزار سال جب حیبت دو ہزار سال ہجاب شیفات ایک ہزار سال رکھیا مولا علی علیہ السلام فرن نور اول اتنا اترسہ ہجاب بادی سہر بھی کر دریا اللہ جی تصویر کر دریا مسکرائی کر فرمیزن ہم بھی سات سات تھے ہم بھی سات 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 تھے ایک حقیقتہ سمجھ آگئے چودہ نور صرف دو پہلے بنایا بارہ ہجاب پیدا کیتے اگلا ساتھا مسلمہ کیتا مصدقہ کیتا میں عادت بنائی نہیں بھی ہاتھ چاہو تھا تھیٹھا کرو یہ آخرہ نہیں پیچھے نہیں زندگی جا کے آگے بھی نہیں آخرہ ہر کوئی اپنے لطف نہ سنے چودہ نور خلق فرمایا بارہ ہجاب پیدا کیتے پھر چودہ دے صدق اللہ سارا جہان بنایا چودہ دے صدقے سارا جہان بنایا کوئی میں روایت پر دینے کے جہان بنایا فرمید ح medida رسالت معافت نور اللہ نے زمین تے céu آسمان پیدا کیتے وفاتق نور him اللہ نے عرصے اور کرسی اللہ نے عرصے اور کرسی پیدا کیتا فاتق نور حسن نور اللہ نے لہتے قلم پیدا کیتا فاتق نور حسین خالق ملائک اور trước고ر دنور اللہ نے جنت فرشتے بیدا کیتے ساڑھے زاکر بھرا پڑھے نا سورج کسیدہ تے مصرہ تے توڑا ہاں ٹھرے تو سا دے وال پڑھ میں نے ایک بندے بھی نہیں آکے نہیں نہیں میں والا پڑھے پڑھنا توڑے آکے نہیں تو داکھے جو نہیں تو بھئی پھر میں اس پاس نے درہایا جملہ پہ توڑے زینک کے گر اترے کہ رسالت معاود نور تو زمین تے اسمان مولا علیہ دنور تو آرستے کرسی امام حسن دنور تو لہتے کلم امام حسین علیہ السلام نور تو جنت فرشتے ایک تھے پہنچ کے جیڑی گال مولا علیہ السلام کیتی نے دی اسے پانی کا سیدھے چھپنیز ہکے گالے کیلے فرمیندر ما قصد الملائکہ تو بن چکے تھے فرشتے پیدا ہو چکے تھے فرشتے خالق امیر فرمیندر فرشتے بن چکے تھے پیدا ہو چکے تھے خالق ہو چکے تھے لیکن لا یعلمون تسبیحا ولا تقدیسا ولا تحلیلا ولا تمجیدہ فرشتے بن چکے تھے لیکن فرشتے پتہ نہیں تسبیح کیمے کرنی ہے تقدیس کیمے کرنی ہے تحلیل کیمے کرنی ہے تمجید کیمے کے فرمیندر سب بہنہ و سب بات الملائکہ لے تسبیحنا ہم چودہ نے اللہ کی تسبیح پیلے کی ہم سے سیکھ کر فرشتہ نے اللہ کی تسبیح اللہ کی تسبیح پیلے کی چاہے صحباب صورت اللہ مجھے ایسے دور پیلے میں محشن طرف جب طرف جہاں سے ہم آئے گی مکھلانی طبانی کا بازہ ہے کہ جائنی جائنی کی صدائے گی شاباز ایدنی کس مورد پہنچ گئے ہیں سنی فَصَبْحَنَا ہم نے کہا سبحان اللہ صبحت الملائکہ لے تسبیحنا حامزہ سیکھ کر فرشتہ نے کہا سبحان اللہ قبرنا ہم نے کہا اللہ اکبر ہم تو مراد کون چودہ چودہ ہم نے کہا اللہ اکبر کبرت الملائکہ تکبیر ہم سیکھ کر فرشتہ نے کہا اللہ اکبر مولانی فرمیدن ہم تصویح کرتے گئے فرشتہ سیکھتے گئے ہم تقدیس کرتے گئے فرشتہ سیکھتے گئے ہم تعلیل کرتے گئے فرشتہ سیکھتے گئے توڑا کوئی پسندیدہ خطیب جملے پڑھے آت وقت دے Economic سچی وقتیجہ سچی گئی تھی نا تو اس سے وقت میں کوئی کچھ پسندید دہانے اوکھے بیٹھے سوکھے بیٹھے دوران واقعہ دے پھارو پھر سناو فرمیدن ہم تصویح کرتے گئے فرشتہ سیکھتے گئی ہم تقنیس کرتے گئے فرشتہ سیکھتے گئے ہم تعلیل کرتے گئے فرشتہ سیکھتے گئے ہم تکمیر کہتے رہے فرشتے سیکھتے گئے ہم قیام کرتے گئے فرشتے سیکھتے گئے ہم رکوع کرتے گئے فرشتے سیکھتے گئے ہم سجدے کرتے گئے فرشتے سیکھتے گئے فرمندینا سکھائے اوہ استاد دینا سکھو شگت فرنہنو معلم الملیکہ ہمارا گھرانا فرشتوں کا استاد ہے یہی وجہ ہے فرشتے کسی نبی رسول کے دروازے میں نہیں رکھتے ہمارے دروازوں بغیر اجازت اندر نہیں آسکتے ہیں لجے میں ان تھوڑا سفر شروع کروں اتنے جلے پانچ ست جملے میں سامنے پیش کیتے ہیں مدعا میں رہے سے جئے کہ اللہ نے پاک سورنو خالق ادن کیتا جیدن شائق ہوئی نہیں نبوت ادن دیتی جیدن شائق ہوئی نہیں رسالت ادن دیتی جیدن شائق ہوئی نہیں اتنے اللہ افتو دروازوں میں دروازوں کو سامنے خالق ادن کیتا سارے کیونے آگے پھر 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 ایک آکس سورنو میں نہیں بات گنا ایتھ لکھی ویسی میں استعید کیتی ہے حقیقتہ خطیب نہیں بات دا ایتھ لکھی جائے گا استعید کیتی ہے کیوں جی اجا خالق ادن کیتا جیدن شائق ہوئی نہیں نبوت قدن دیتی شائق کوئی نہیں رسالت کرن دیتی پیدا سب تو پہلے کیتا نبوت سب تو پہلے دیتی رسالت سب تو پہلے دیتی بھیجیا سب تو بات خالق پہلے ایسے موڑ تو نار رلوے سو تو پھر کچھ حاصل کر لے سو نہیں تو ہوتا اپنا وقت نبھالے نا پیدا سب تو پہلے بھیجیا سب تو بات نبوت سب تو پہلے بھیجیا سب تو بات رسالت سب تو پہلے بھیجیا سب تو بات خاتم المرسل حضور نو تو آنڈے کل کوئی پوچھے بھئے ان کیوں ہویا تو تو سادہ جا جواب دے دیو رسول پاک دی شان دی وجہ دو اسمت دی وجہ دو جلالت دی وجہ دو شرف دی وجہ دو جلے سادہ استادہ لکھ نبی وہ پتہ ہی تھی کیونے بیان کر دیا پہلے اللہ نے انبیاء ماں صلح کو بطور انتظامیاں بھیجا کی بطورے میں گر دینا جاؤ آدم انتظام کرو جاؤ نو انتظام کرو جاؤ ابرحیم انتظام کرو جاؤ اسمیل انتظام کرو جاؤ موسیٰ انتظام کرو جاؤ موسیٰ انتظام کرو سب جاؤ انتظام کرو جب انتظام مکمل ہوگا پھر پھیجوں گا سید المرسلین سے تو آڑے حکم میں تعمیل ہے ادھر سفر نال کریا ہے سارے پیدا سب تو پہلے پیجے حضور نو سب تو بعد نبو سب تو پہلے پیجے سب تو بعد رسالت سب تو پہلے پیجے سب تو عظمت جلال دی وجہ پھر چالیس سال اور انتظار کرایا چالیس سال حضور نو انتظار کرایا چالیس سالہ جیلہ دور ہے نا ادھر دو جملے تو انتظار ہیں پہلے جملے انتظار ہیں کہ چالیس سال حضور نے عرب دے بد ترین غلیز ترین ظلیل ترین معاشرت پاکیزہ ترین زندگی گزاری اہوے کھڑنے دن تو سو اٹھ کے تھے ہو عرب نے بد ترین غلیز ترین ظلیل ترین معاشرت پاکیزہ ترین زندگی گزاری کیڑے معاشرت غلیز بد ترین معاشرت پاکیزہ ترین زندگی گزاری یعنی دشمن تو دشمن کو لی منوایا اصادق والامین آپ سچے بھی ہیں آپ امین بھی ہیں آپ سچے بھی ہیں نہیں منوایا جدن حجرت حکم ہو جائی میرا حبی مکہ چھوڑ دو ہویا عدنائی جس سار حضرت ابو طالبی دنیا تو چلے گے بی بی ملیک کا طور ربی دنیا تو چلے گے اللہ فرمایا لیسا لکا بی مکہ تناصر مکہ ہی تیرا ناصر کوئی نہیں مکہ چھوڑ دے اس کے پوری تقریر کی دی جاتے ہیں لیکن ہشارہ کافی تو آئے سانے جا بند ہیں سادق میں منوایا عالمین بھی جدن حجرت حکم ہوئی اللہ فرمایا حبی مکہ چھوڑ دے کریم اللہ تیرا حکم ہے بسم اللہ اے سارے کافران دیا مانتا میرے کو لے کافران دیا مانتا کافران دیا مانتا کافران دیا مانتا میرے کو لے اللہ فرمایا انہا تین امین سمجھے آئے وہ تیرے کو رکھ گئے جنہا تم امین سمجھ دونا وہ تم رکھ گئے احمد انہیں آجا پہنچے ہو یا رسول اللہ یا علیہ امین امانتا امانتا دیگر جملہ تھی آخ لما تھوڑ جوڑ جائے گا جنہا تم امین سمجھ دا رکھ کے آجا آجا خیر او جنہا مولا علی سوکر علی مولا فرماید ستا ہی سارے جنہ کی حجرت دی رہا تھا تلواران دے ساہی تلے نیزین دے ساہی تلے جنہ لے انہا صبح وہ ڈٹھا کے بستر تین علی علیہ السلام یہ آپ پہ تھے بک بک کر دے واپس جا رہے ہیں اردو دخدیب آدھیں آپس میں علجتے ہوئے کیا دن علجتے ہوئے تھے وہ دتردے میں پہ کر دا بک بک کر دے کی تو کی دے دریں تو ستا رہے ہیں تو کی دے ٹوریاں ہوں اے گلہ آپ پہ دے کر دے واپس جا رہے ہیں چونکہ منصوبہ نہ دو گیا ناکام سلا کی تھی دے پاک رسول نے صحیح کرنا وہ تو بچ کے چلے گئے ہونے ایک دو جا رہے ہیں اگو ابو جیل آ رہے ہیں داد نہیں دے نہیں ایتھ 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 رہو نہ کھا ہے چیرہ کھلے بس بھئی یہ جا رہے ہیں بک بک کر دے اگو ابو جیل آ رہے ہیں ابو جیل سردار بندہ سلاہ جھائی پارے تو کوئی لائے سلاہ جھائی ہونے ایتھو پہنے اے پہنے اے دو پہ آنے ابو جیل آ رہے ہیں نبی مارے گئے لہ تم سا لوگ فلان ہے تیری سے بس بایا ہے اے نبی مارے گئے اے انج کار گئے دے نہیں جیو تو بچ گئے نہیں جیو تو بچ چک پر سارے ہے کیا نہیں جیو تو اجیل آ سنے ہوتا کے نہیں جیو تو لہ بچ چن سے انہیں جا گئے فضا جنت بنے گی ابو جیل آ رہے ہیں نبی مارے گئے نہیں جیو تو بچ گئے پیس طرح تک کونڈ آئی اے سارے علی آدم اور توسہ کی میں بچ گئے یا علی یا علی یا علی یا علی شکر ہر شیرہ کے لئے الحمدللہ ابو جیل آ دا ہوئے ہیں کونڈ کونڈ سمجھ دا نبی مارے گئے نہیں جیو تو بچ گئے پیس طرح تک کونڈ آئی اے دن علی اے دن مار توسہ کی میں بچ گئے دیکھ رہا تھا اے دن مارے گئے کسی بھی نہیں سمجھ دا ہاں اوہ بلاغی جو بیٹھا تھا اوہ نوی لگی ہوئی آئی چلیئے جی امانتا لکھے دن کونڈ اوہ جیل ارام مکہ گل پھیل گئی اوہ نبی ترہ ترہ چلے گئے امانتا ہی گئے ہیں امانتا ہی گئے ہیں سرائے کے لئے دن گل گئے ہیں ازادنگیاں گھل پہنچی مولا علی کو پھر ہنتے میری نبی دی امانت شک ہو مولا فرمایا کہیں دیکھیں تو کل بندہ بھیجا اچھی جگہ دے کھلو کہ تھوڑے اعلان تے کر دیں ہوا نوک سن سارے سوڑا چھوڑے سے مولا نے تھوڑے تھیلے تے کھڑے ہو کہ مولا بھی اعلان کیتا پکے والو میں جناب امران حضرت ابو طالب دا لخت جگر علی بول رہے ہیں سارے سن لو میرے رسول اللہ دے حکم نال مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں میں مکہ موجوداں توانی امانتا میرے رکل موجود ہیں لکھ پڑ کوئی نہیں کیسری کتنی ہیں اے تحریر کوئی نہیں آؤ آپ نے اپنی امانتا لے جاؤ وہ ہوا نے ہر کہیں دیکھ کانتے واد پہنچائی وہ ایک دون نکلا ایک دون ایک دون ایک چوک کچککٹھے وہ کہہ دیں وہ اعلان سنیا نے وہ ناگا وڑا سنیا ہے یہ لفظ ہے امانتا ہے یہ دا مطلب امانتا ہے کیوں جو یہ گھر سچا جڑے لفظ ہیں کہ امانتا ہند ہے تو مطلب ہے امانتا کیوں جو گھر سچا تے 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 جڑے لفظ میں لکھ پر کوئی نہیں لگے موج ہو گئی ایک آگے میں ہزار رکھیا ہی پانچ ازار منگ ساں ایک آگے پانچ ازار رکھیا ہی میں دا ہزار منگ ساں کہ اوہی آن جنہا رکھی جائے کوئی نہ نہ کہوے ازار منگ ساں سارے اکٹھے ہو کے دروازے دے آئے ان پر تھے لو تھے بڑا انہاں مچایا شور انہاں شور مچایا امانتا دے ہو جی ساڑی امانتا دے ہو ساڑی امانتا دے ہو جی میری اتنی میری اتنی میری اتنی امانتا دے ہو اللہ کا اشارہ سمجھ جاؤ شور مچا دے ساڑی امانتا دے ہو مولانی باہر نکلے چیری جلال شور کرتے ہو انداز ہی پیش کرسکدہ چپ رو خموش رو شور کرتے ہو انہاں گری ساڑی امانتا دے ہو مولانا گیری اتنی اتنی تے اتنی تے اتنی تے اتنی تے مول Fast Bang مولانا فرائے گا جاؤ سنو میں کھڑا باہر امانتا بھی اندر میں کھڑا باہر امانتا بھی اندر سارے اندر چلہ جاؤ ہر ایک دیا امانت بول کہ دسی میں کستی ہیں آمیں کتنی ہیں ہمیں کس تھی ہیں ہمیں کس تھی ہیں ہمیں کس تھی ہیں یا علیہ لجی واپس سے نہیں ہے جی یہ طبیعہ جو لطفن ایک جملہ آیا ہے چالیس سال حضور نے عرب دیکھ بعد ترین معاشرے پاکیزہ ترین زنی گزار کی دشمن کو نہیں منوایا آپ سچے بھی ہیں آپ مین زندگیہ دے باری سالت مابین دو ایک چالیس سال ایک تریویس سال چالیس سال اظہار نبوت تو پہلے تریویس سال اظہار نبوت تو بعد چالیس سال پہلے تھی تریویس سال انہا دو زندگیاں دا ایک جملہ تو اندہ سلام وہ اسے کے لکھ لے یاد ہی بندے کر لینے چالیس سال حضور نے صدقے جاوان دے لکھ لکھ سلام کران چالیس سال حضور نے قرآن بانکے بھی کھایا ہے تریویس سال قرآن پڑھ کے سنا ہے چالیس سال حضور نے چالیس سال حضور نے قرآن بانکے بھی کھایا ہے تریویس سال قرآن چالیس سال گزر گئے جی پھر سلسلہ وہی تو شروع ہو گیا سلسلہ وہی تو شروع ہو گیا بار بار ہاتھ لگ دا پھر سلسلہ وہی تو شروع ہو گیا سلسلہ آمد زاکرین بھی شروع ہو گیا اوہ بے خلصی ادھا گیا وہواہ وہواہ کیوں جی سلسلہ وہی تو شروع ہو گیا جی ادھا منال بٹھانا اترام نے بٹھانا میرا فرض بڑھ دا میں بسم اللہ آکے بٹھا لینے تھوڑے سفر میں بھی نزدیک لے کے آگیا چالی سال حضور نے قرآن بڑھ کے بھی کھا ہے تریوی تریوی سال قرآن پڑھ کے سنایا ہے چالی سال گزر گئے سننی شہر بڑی توجہ چالی سال گزر گئے پھر وہ غارِ حراج سلسلہ وہی تو شروع ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیٰ اقرآ بسم ربِ قلدی خلق آیت آگئی اللہ فرح میرا حبیب نبی تو ادندہ جائے شاید کوئی نہیں سول ادندہ تو شاید کوئی نہیں نبوت ان ادندہ جائے شاید کوئی نہیں بھیجت ہے سب تو بعد عظمت جلالتی وجہتوں چالی سال ہولت داکرہ ہے اور میرا حبیب سلسلہ ویج تو شروع ہو گیا لیکن 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 حالِ باہ نکل کے گال کرنی نہیں سلسلہ ویج شروع ہو گیا لیکن حالِ باہ نکل کے گال کرنی نہیں حالِ انتظار ہے حالِ انتظار ہے لیکن حالِ انتظار ہے فون نہیں سونا سلسلہ ویج شروع ہو گیا سلسلہ ویج شروع ہو گیا سلسلہ ویج شروع ہو گیا جس راستے میں لطفی کر لی ہاں بھئی کتے پہنچے ہیں جی حالِ باہ نکل کے گال کرنی نہیں پھر دو رہنا پھر ربطہ ٹوٹا ہے انہوں نے فون کرنا لانا دی وجہ تو میرے ابھی نبی تو جنہیں سلسلہ ویج شروع ہو گیا پر حالِ باہ نکل کے گال حالِ انتظار ہے انتظار تو اتنے دمائی گال کرنی حالِ انتظار ہے میں تو بجھ انتظار مکیا قدن چاہتا ہے مولا علی ہو گئے تیرہ سالہ دے مولا علی ہو گئے تیرہ سالہ فراباس میرا بھی میرا علی ہو گئے تیرہ سالہ دا انتظار خط ہن کھل کے آق میں نبی ہیں ہن کھل کے آق میں رسولہ ہن پڑت قرآن ہن دس دی ہن دس شریعت ہن دس واجبات ہن دس محرمات انظر اشیر اتقل اقربین سارن بلا اکتھا بہا میرا لی ہو گئے تیرہ سالہ دا ہن کھل کے آق میں رسولہ کھل کے آق میں نبی ہیں کھل کے پڑت دین کھل کے پڑت قرآن دس دین سرات مستقیم میرا لی ہو گئے تیرہ سالہ دا ہن جنی آق تیرے لپس اٹھی آق نرہ سی جنہا ہاتھ اٹھے آق نرہ سی یا علیہ اللہ جی فرمایے یا علی مکہ اعلان کرو بے کل سارے دا کھانا میری باپ بھی حضرت ابو طالب دکھا رہے ہیں اے ویکھ لو بھی تحریک اسلام دا پہلا جلسہ حضرت ابو طالب دکھار ہو رہے پہلا لنگا جنب طالب دکھار پا کرے مولین مولا امیر نے اعلان کی تا کہ مکہ والو مکہ والو کال تُسا سارے دا کھانا میری باپ بھی حضرت ابو طالب دکھار رہے ہیں توہن رجانہ میں ہیں ایک گالوی کرنے صبح جناب بس آگئے مولا دیوان بھردہ گیا باندھے گئے باندھے گئے باندھے گئے اپنا یالی پہلے کھانا کھوا کھانا کھوا لو جناب کھانا لینہ کھا لانے چاہیے نہیں گالوی کرنی آکھیاں نہیں کھانا کھان دے گئے رلک دے گئے ایک دو دو رکل دے گئے حضرت مطالب تچیرا سرخ ہو گیا سرخ فرمندھے گا جات رہو چاہو کھانا کل بھی پکے گا انہاں آکے موج ہو گئے آج بھی رہتے ہیں کل بھی رہتے ہیں پہنے آج سنیے نا کل سمسان لو جناب اگلا دن تا پھر ہو پھر ہک ایک بندہ نالہ ہکی مہور لائے کے آیا کھانا بھاشمیہ دا بڑا مزید آ رہے آن دے گئے تے بان دے گئے مرجل لے بھار گیا نا دیوان اے ویک انسر جے کھبے کنس آئے کھانا کھانا تے جلسے دی انتظامیہ نے انتظام بدل لیا جناب اپو طالب فرمندھے نے میری کنسی رکھو نہ آؤتھے دروازے دے بیچ مہبان آئیت تھے جیرہ نکل سی میں ہو دا مو گئے سامنے اے دے گھنے یا علی دے بھی انتظام بدل لو کھانا رکھو سامنے اتھے پاو کپڑا گال پہ لے دے کھانا با دے گال پہ لے دے کھانا لہون کی دے اٹھ دیا کھانے دے کھشبو اٹھی باندے صحیح تو آنی بھولی ہے چلیے ٹھیک ہو گیا جی جناب ہونس بے گئے باہر نکلنے ابو طالب بیٹھیں علیہ السلام و السلام ایدے کھانا ہاتھ ابو طالب نے اٹھوں بے کے سادھ مارے نہ بھلایا نہ آپ آئے نہ اٹھوں بے کے آواز دیتی تاکہ سارے نے کننل آواز رکھ رہا ہے فرمائے دیں کومی جاؤ سیدی آئے میرے سید و سردار اٹھو نہ کہ میرے بیٹا اٹھو نہ میرے لخت جگھ فرمائے آئے میرے سید و سردار اٹھو لفظ سید استعمال کیتا اللہ فرمائے اے ابو طالب حل جزاؤ لحسان اللہ لحسان عسان دا بدلہ عسان تاہے آج میرے رسول و سید آکھیا میں قیامت تاہے تیرے ابو طالب دے علی بیٹے دی اولاد و سید آکھے سارے کل ما شیطہ اٹھو اپنا خطاب شروع کرو لو جی خطاب شروع ہو گیا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا معاشر الناس انا رسول اللہ علیکم جمعیہ میں توڑے لپا سے اللہ دا رسولہ رسالہ دا دروازہ بند ہو گیا نبوت ختم ہو گئی میں آخری نبی ہاں ہن نبی ہاں نہ کوئی نہیں رسولہ نہ کوئی نہیں میں پڑھنا قرآن چالیس سال میں توڑے زندگی گزاری ہے دشمن دشمن بندہ بھی میری زندگی دے کسی اللہ میں تو انگلی نہیں چاہ سکتا میں پاکی زیادہ زندگی گزاری چالیس سال گزر گئے پھر انتظار آئی جو بھی ختم ہو گیا پھر انتظار آئی کہ ختم ہو گیا کہ میں تو اندرسنا چاہنا میں پڑھنا ہے قرآن میں درسنا دین میں درسنا شریعت میں درسنا واجبات میں درسنا محرمات ایوکم یادرنی تمہیں کون ہے جو اس مشن میں میری مدد کرے گا کون ہے میری سمیشن میری مدد کرے گا تقریر میری بلکن آخری مرائے لے تھی اس سے جملے تھے میری گفتگو تمام پھر سنو شاہ صاحب تا کتاب بھی اور سنے کسیدے بھی اس تو کے لیے روایت نہ شیعیں دی پڑھتا نہ سنیاں دی ایک اگریز نے چار جملے اتنے اچھے لکھے لی کمال ہے سچے ہاتھ ہے کہ بین ہولی پرہ پر ڈکلیئر جب حضور نے اعلان کیا کیڑا کہ میں آخری نبی ہیں میں آخری رسول ہیں میں پڑھنا قرآن مدد سنہ دین مدد سنواجبات کون ہے جو میری مدد کرے گا کون ہے جو میری مدد کرے گا بین ہولی پر ڈکلیئر جب حضور نے اعلان کیا آل ڈی پیپل سٹ سائلنٹ سارے چپ کسے سر نہیں چایا کسی آکھ نہیں جب کی کسے موڈے نہیں ہلائے یہ تو اگلک جو جملہ ہے کمال جملہ ہے کسے چیرہ کھلی گیا تم بھی بہتر ہے اور دہ سارے چپ کر گئے کسی آکھ نہیں چاہی سر نہیں چایا ون چائنڈ سے ٹھوٹے ایک بچہ اٹھا بچہ اٹھا بچہ اٹھا اور سیڈ بریولی بڑی جرت سے کہتا ہے بڑی ہمت سے کہتا ہے بڑے جلاد سے کہتا ہے بڑے وسوق سے کہتا ہے اعتماد سے کہتا ہے ہولی پرافٹ اللہ کے رسول ہولی پرافٹ میں علی وعدہ کرتا ہوں کہ آئی بریک بھی بوند آفز اور انہی میز میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے راکھوں مولا علی علی علیہ السلام نے عبادہ بڑا نبایا ہے بڑا بادرج اوڈج خندق خیبار اچھ وعدہ پاک وصول دی مدد دا مولا علی بڑا نبایا ہے پر مولا علی نے جو دی قیمت بڑی دینی پہی جس سے بندہ سنے ہیں جو مولا دی ہائے نکلی ہے جنا مجلہ سمجھ دا اشارے سمجھ دا توجہ انہی البیٹھ ہو دی ہائے نکلی مولا نے قیمت بڑی دینی پہی جنہی آج تک وصول ہو رہی نہیں ہو رہی کتنی ہیں لاشن توجہ چاہیا کتنی ہیں سجدہ دی لاشن چاہیا آج تک وصول ہو رہی کوٹے دے بزار لاشن پہی پارچنار لاشن پہی درے سمجھ خان لاشن یہ حد دے ایک سجدہ دا ملہ درے سمجھ خان پنجی جنازے نو جوان نہ دے سونے سجدہ دے ایک کے مالے جو نکلیا سارے جوان سارے لاشن جو ٹھکڑے تو چھوڑا سا کیوں نہیں بھریا اتنے بھی زیار ہم در دی سنک کریے لیکن لکس سلام مران دی ماما نو مران دی بھیڑا نو مار لاشن کول بیٹھی سجدہ دی نہیں کوئی نشانی بھیان کول بیٹھی کسے نے پتردن آنے چاہیا کسے بھرادن آنے چاہیے بیٹھ کے دین یا حسین یا حسین یا حسین مولا نے مدد کی تھی بابا جی آدم ہو گئی قیمت مولا نے بڑی دینی پہی مجلس زندہ جملادہ بزارہ جو رول گئیا امیر دین دین بزارہ دربارہ جو رول گئیا مولا لی دین دین میں نہیں کسے ذاکر پڑیا نا بندے سارے چھوڑا نا لے برابر نہیں ہوندے پبا جی سارے برابر نہیں ہوندے چھوڑا نا لے تے کسے ذاکر پڑیا بزار شاہ میں تعلان ہویا بدلے لیلہ علی دین دین آگئی کوئی رو ہے نا بھائی بھائی جان اعلان ہی نہیں ہو جائے کہ بدلے لے لو علی دین سامنے بیٹھا ایک مومن اسے جو ماتم ہی کی تا ماتم کر کے دا ظالماؤ او پیوان دے بدلے پتر دلے دین 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 تے کدی کسے نہیں کہ دے لینے ہی مومن تا پیوان دے بدلے بندے پتر دلے دین دین دا آر کہہ دیا ساری مولا نے کیمت بڑی دینی پی بواجید بزاریں جو رو لگی ہیں مولا دین دین ایک اگلہ لفظ دکھو انہیں بلکل تیار ہیں جہائے ضرور کرے ہیں جب تک تو جہائے نہیں نکلنی میں لفظہ کھائی رکھڑے نہیں کھا گئے بازار سجاد سارے نہیں آکھا کھا گئے بازار سجاد ہلی ہائے نکلنی ہاتھ چاہو دو دعا مگو ہاتھ سار تم بلاتے کرو سارے زیادہ جلدی کرو جلدی ہاتھ نہیں تھی چاہو دو دعا مگو اگر جاں سنے دیکھ ایک دعا اپنی مانگلو جناب سجاد اپنی مانگلو دلوں دعا مگو انشاءاللہ کسے پتر نال ماں قید نہ ہوئے سنے ہی نہیں سنو آت اسے ماتم کرنا ہے انشاءاللہ کسے پتر نال ماں قید نہ ہوئے انشاءاللہ کسے پتر نال بینڈ قید نہ ہوئے ماروین دو یہ پتر جے دے پاس نال ماں قڑیاں پائیوں میں نہیں مچتا پتر جے دے پاس نال بینڈ بھی کہہ دو ہے ہائے زین اللہ بینی مام تیرا اتلا ہائے میرا سیدو ساجدین امام تیرا اتلا سنجے وے دائی پھوپیاں کہہ دے کبے وے دائی مامہ کہہ دے سامنے وے دائی چھوٹی بینڈ دیا تجرس ہی اندامہ نپ نپ کہہ دیا سجاد میں تھاک بہیاں اوہ سجاد میریاں تلیاں زخمی ہو گئی یا نہیں اوہ میرے کھلومن دی طاقت موگ گئی زندان سام اچھت ایک دیلے جناب سجاد کو لابیٹھی بھرا دے ہاتھ چم سجاد تیری چھوٹی بینڈا دعا بھی مگ دیا سال ایک باکر دلہ کھوٹی سال اکھی رات باندھو بنی سال قید رہائی مر بنی سال وطن دے وال بنی ایک دعا بھی سنے سنی سنی میں نرمان لگ گا بینڈے دوائی دنی کہ بیٹھی ایک باکر دلہ کھوٹی سال اکھی رات باندھو سال گلے دا توق لے سال شامج رہائی مل سال مدینے باندھو بس این ویر گل پچھا پچھو اگر میں شامج موت آ میں کتھے دفن کرے سن سجاتر پہ کیوں پچھ دیں دل لے اللہ دا حکم جر انڈیڑے کبر ستان دفن چکر گال بھی رات سون سجاد میں بھی پنج امام رشتے دار پہلے امام دی پتری دو امام دی پتری تری غریب امام دی تھی چوتھ قید امام دی بہن پنج محمد باق دی بھو پی تن در میں جان دیا اللہ اجازت دین امانت دفن کے کرو اجازت تحے منہ کم دے کم دے تاون میں مستقل دفن نہ کری میں در لگ رہی سجاد میں بڑی ڈھرئی ہو یہ شام دو میں امام دفن کری قدید تک چھٹ پوس نہیں قدید رہائی میل رہی ملوی چمنگ اس تے میری مان چبہ ہیں میرا میرے کٹ میری مان جھولی تے رکھ رکھ جی جب دفن گنا آدی آدی ہون تا کربلا کبر بڑھ گی حسین اکبر تے اس غر دے آدھ ایک براد سیدھا چندی رات ایک براد گر چندی رات آگ سا اٹھی ہو کہ در بیٹ ملے نائی دے اکبر میں شام دی گرمی کھا گئی جدر بابا کس تا رٹھاس سونا بیٹھے روندے ہر بند جاک جا سوئے جدر بابا کس تا رٹھاس بیٹا نیندر نا سان جی اکھ لگ من سان ترپ کیا دی ہائی امم سین پچھے نا مصوم خیر ادی ما آخ باند کر نا بابا کس تا نظر آن بابا دے گلے دے جو اٹھیے تے کیتے سوئین انہیں جی میں دھیا کر دیا آن بابا تیرا بجدے گھوڑی دلانا تیری دین نہیں بلدا بابا تیرا خنجر تلے پاڑی منگرہ تیری دین نہیں بلدا بابا تیرا دنیا تو تلسک بس بجنا تیری دین نہیں بلدا بابا تیرا او کالی اکمن نچاوڑا تیری دین نہیں بلدا بابا تیرا کاس کر تیر تیر دین نہیں بلدا بین کیتے شام بلی بیراد سامر بین ترخ بیراد بیراد پوشش کرتا میری بین چپ کر دیا دیکھ آپ پھوپیاں چیندیاں چپ نہیں کر دی ماما چیندیاں چپ نہیں کر دی میری جملہ کرنا سبر کرنا وہ وین کرے بابا تیرا بھائی دے گھوڑی دلانا نہیں بھولتا میری بھولتا میری دین سبر کرنا بابا تیرا تس ساتو کس وج تیری دین نہیں بھولتا بی بی وین چپ دلے بی بی اچھا ایک میری سبر تا کرنا میری دی گال تا سون اس سواز تیر گئے پی بے دے دو ایک علی اکمار ایک از گر سینہ دے میرے لوگ میرے نو مارے گئے تیرے دو برا مارے گئے میرے نو مارے گئے میری جی دی نا ودی میری دی آس نا گار سجاد گئے شامی و میری بیان بڑا پیار باب انا تی باب پس دی ٹراث تی ہون میری بیان خواب باب بین کچھ نا دی چھے تڑب تلو رو رہی میرے بانی کرو میری باب بیان سر دی سر دی بیان بیان نروسی نروسی کیوں فرمید نا ہو سی نا سر دی جناب سجاد باب سر آئے باب آگ گور نا میں تیرا سجاد باب آگ کھول نا میں تیرا زین اللہ دی نا باب میں تیرا سید ساج دی نا باب میرا سلام غریب دے خوش کلا بلے سجاد تیرے تیرے میرا سلام اب مسائنہ تیرے سجاد کی میں بدی نہیں پی باب گزرند نہ بد آگ بدی پی اگلے دو سوال جواب ضرور سنے خاص کا سید بیٹے ہو سجاد داری چیتی ہو گئی سجاد باب تواری داری تیرے چیتی ہو گئی سجاد فرمیدر میت علی اکبر دلاج دی میں جوان پت دلاج دی میری داری چیتی ہو گئی کوئی روئے نہ روئے گل دکھی ہیں سجاد فرمیدر اب اب تُس جوان پت دلاج دی تو دی داری چیتی ہو گئی میں ماں بی غیرت اٹھون دی دی میں ماں بزار خطوے دی 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 تی ہو بابا سن شراب کھا گئی سر چاہی آن دیں بلکل میں آخری جملے نزدیک آگیا سر چاہی آن دیں بابا ملے نہ جائی طریق لفت میری کرتا نہ جائی کسی آن سون ترے تو چون سال امام بڑڑی تھی چون سال دی بڑڑی واد کے مام بڑا سار چال شاہی جی دعا کرے اینج مان کے بے گئی اس مجمع جس بند دی اپنی دی ہے تو دی دی قسم سنیا ضرور بشا کھا سنائے چون سال دی 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 جھولی اچھ باب بڑا کٹے ہو سا سوچ سوچ چون سال دی دی جھولی اچھ باب دا کٹے اچھ باب انہوں دو گلہ کیتے اچھ دو وین کیتے اجازت سار رکھ بیٹھ بابا میرا غریب بابا میرا مظلوم بابا بابا پیو دین یہ ملن آن دین تو سمجھ لن آئے بابا گٹی آئی رگا دی دن فا دنیا تہا ہے نا تہا لیٹ دیا میں تو سینے دھم دیا ہوں تیری چھوٹی دھی دیا آئی آئی سینے دی چار سال سین ازادی خاک دی دی بابا سار اترک 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 جنہ وین کی تی سنا جنہ روان آئی تی رون جنہ جنہ سار رکھ اترک 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 رکھ اترک رون کے دی دی رول گئی ویچ قیدان یا حسین یا حسین یا حسین آد یہ دی رول گئی ویچ قیدان اس مد نا پاک نگی نا سب چھوٹی قیدن میں گوں آد این میڈا بھول گئی نا مسکین بڑا دکھ ہوئے نیا دی میں نو مٹیاں دیں نئی نئی لبنا دیں نا سی نا جی رہی دیں وہ با آئے ہانی دور لے گیا اس مار اترک دو ویڈ کی تاس بابا سمجھ گیاں زندگی مک گئی سمجھ گیاں ساہ مک گئے سمجھ گیاں موت بھی سر آگئی لیکن بابا ایک دکھ نہیں بھولے آئے نہ ہون بھولے آئے نہ قبر جن دیں پیارا بابا لاب بلے میرے دی کیرہ دو کھا گئی او دو دسل کون قبر دیں مات نم کر مابدی پیشانی چمکیاں دی علی اکبر دی جاگی منو شمار تم آج مارے علی اکبر دی جاگی یو این پہ کر دی چمک کر گئی نم دی ترک اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا الْأِلَحِ رَاجِون تُسَا کی تِحَائے سیازانیاں کی تا ماتام بیوی فضر سجاد جلدیہ بھیڑ دنیا تو دل گئی یہی سجاد ترکی آئے بھیڑ نمی جولی لٹا گئے بیٹھا دھوڑ بجھے دے چہرے بیٹھا دھوڑ بجھے دے آخری جملہ وہ سردہ مل گئے کفن جات وہ لبا جہ سیزادی تنتے سجاد دن میرے پیر نمی دن چاہ کے لئے آن ان کفرستان آئین کفرستان کفر کھٹی ملی ارادہ کی دے جناز الہام کبر یو دو ہاتھ برا مدو سجاد میری بھینڈ مییت بھینڈ دے ہاتھ پہ جان کیا علی اکبر آگے اکبر آگے جنہ بھینڈ جناز کھنجن آیا جن سابر آئین بھینڈ مییت علی اکبر دے ہاتھ رکھ بیٹھ آگے تھکی یو شام دے سفران این لال آرام دے جا میں ہین نکان دخمی ما سو ماد مد آئی دے دخا مد کھا وی آگے در یو شمار دیا جھن کھا دی